اجماع محتاجِ ثبوت ہے اور کلیتِ اجماع پہلی بات ہے کلیتِ مجمعین جو اجماع میں شریک ہو سکنے والے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے گا اجماع منا قدنی ہوگا پہلی بات جو ہے مجتہدین کی کلیت ہے امام غزالی اپنے کتاب المستصفہ جل نمبر ایک سوا نمبر اکاسی میں وہ لکھتے ہیں اگر جو مجتہدین ہیں ایک بھی اس اجماع کی رائے سے اٹ جائے اجماع منا قدنی ہوگا نونانویں بندے جو ہیں اس اجماع میں شریک ہیں ایک آدمی جو ہے وہ نکل گئے وہ کہتا ہے میں نہیں اس میں شامل میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اجماع رہ جائے گا ان شرطوں پر پورا اتر کے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ایک اور شرط ہے لم يسبق ہو خلاف مستقر جس بات پر اجماع ہو رہا ہے اس پر پہلے کبھی کوئی اختلاف پر اکٹھنا ہوا ہو اختلاف قائم نہ رہا ہو اگر پہلے کوئی اختلاف ہو کر قائم رہا ہو اور ایک جماعت نے دوسری کو گمرہ نہیں کہا ہو دوسری نے پہلی جماعت کو گمرہ نہ کہا ہو اس کو کہہ دے خلاف مستقر جنہیں ایسا اختلاف جو برقرار رہا اگر صحابہ کرام میں کوئی مسئلہ اختلافی رہا ہے اور پر صحابہ میں سے ایک نے دوسرے کو گمرہ نہیں کہا گنہگار نہیں کہا اس کو اشتیاد کا اہل سمجھا ہے اب صحابہ کرام کی بڑی تعداد جو تھی وہ سارے مجتہید تھے اگرچہ سارے مجتہید نہیں تھے لیکن جو مجتہید تھے وہ سچ مجھ مجتہید تھے اگر ان دو پارٹیوں میں کوئی اختلاف ہو کر قائم رہا بعد میں اگر ایک قول پر ایک پارٹی کے قول پر اجماع آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے یہ ایمام صاحب کا مذہب ہے اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اختلاف اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے اس کی دلیل کی بنیاد پر ہے اگر وہ مر بھی گیا ہے تو اس کی رائے کو آپ کو شمار کرنا پڑے گا کیونکہ مجتہیدین کی ذات اجماع میں بطور رائے کے گنی جاتی ہے بطور شخص کے نہیں گنی جاتی اگر بطور شخص کے گنی جاتی ہے تو یہ جنہیں امام مر گئے دنیا سے ان میں سے کسی کا مذہب بھی قائم نہیں رہنا چاہیے کہتے ہیں جس رائے کے خلاف آپ اجماع کر رہے ہیں آپ نے ان کو جائل کہا ہے تجہیر لازم آتی ہے صحابہ میں سے کسی کو بھی جائل کہنا حرام ہے سمجھو اختلاف ہو کر قائم رہا اس کا نام ہے خلاف مستقر اب ان دو دھڑوں میں سے کسی ایک دھڑے کے قول پر آج آپ آج کے مجتہیدین اجماع کرنا چاہے کہ امام صاحب کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ آج کے جنہیں بھی مجتہیدین ہیں صحابہ کے برابر کے تو نہیں ہیں اس لیے جن کے قول پر تو کریں گے آپ فیصلہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن کے قول کے خلاف کہیں گے ان کے بارے میں آپ نے جائل ہونے کا اعلان کیا ہے اور صحابہ کو جائل کہنا یہ گمرائی ہے یہ کسی طرح ادایت نہیں ہے